اب ہم بات کریں گے کہ جب ہم تیسٹ نالج کو کیپچر کر رہے ہیں انڈویجیل اور گروپ کے لیول پر تو اس کی ڈیفرنٹ اپروچز ہیں ان اپروچز پر بات کرتے ہیں اپروچز جو ہیں اس کی ایک لسٹ ہے ہمارے سامنے جیسے کہ انٹریوئنگ ایکسپرٹس لرننگ بائی بینگ ٹولڈ لرننگ بائی ابزرویشن اور یہ الگ الگ ایک طریقہ ہے ایک میتھڈ ہے لیکن بہت سارے کیسز میں ان کا ایک کمبینیشن بنا کے تو نالج کو کیپچر کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بھاری بھاری کہ یہ کون سے میتھڈ ہیں انٹریوئنگ ایکسپرٹس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹریو جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میتھڈ میں ایک بڑا ایک کی رول اس کا ہوتا ہے جیسے کہ ایتنوگرافی ہے فینامنالوجی ہے یا فینامنوگرافی ہے اس میں انٹریویو کا میتھڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ پرائمری ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے پارٹسمنٹ سے تھرھو انٹریو who are knowledgeable about the phenomena understudy and then thematically organize this content in order to identify key themes and figures کہ پہلے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں سے themes وغیرہ نکالے جاتے ہیں اور انڈرسٹیننگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب جب ہم انٹریوینگ کی بات کریں گے تو انٹریو کرتے ہوئے بہت سارے ٹیکنیک ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کی ایک فرست ہے آئیے دیکھتے ہیں after action reviews ہوتے ہیں کہ ایک action کیا اس کے بعد اس کو review کیا mentoring sessions ہوتے ہیں discussion forums ہوتے ہیں peer assists ہیں knowledge communities اور networks کا استعمال کیا جاتا ہے journalistic interviewing and writing ہوتی ہے appreciative inquiry methods ہوتے ہیں اس کے علاوہ story telling ہوتی ہے اور یہ ساری techniques messages جو سب سے زیادہ مشہور اور common ہیں وہ ہے structured interviewing اور اس کے ساتھ ساتھ ہے story telling تو آئیے ہم ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم structured interviewing کی بات کرتے ہیں یہ most common method ہے interview کی technique کا in many organizations structured interviewing is done through exit interviews اور exit interview کب ہوتا ہے کہ جب کوئی employee retirement کے قریب ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ادارے کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک exit interview کے طور پر یہ structured interview record کیا جاتا ہے interviewer outlines specific goals and questions for knowledge acquisition interview کرنے والا اپنے سامنے ایک specific goals طے کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ پھر specific question بنا لیتا ہے اور یہ جو question بناتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ open questions ہوتے ہیں کچھ closed questions ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے open questions کے اگر ہم بات کریں تو یہ broad ہیں اپنی nature میں and place few constraints on the experts اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو interview دینے والا ہے وہ کھل کر بات کرے وہ تفصیل کے ساتھ بات کرے open questions are not followed by choices as they are designed to encourage free response these types of questions allow interviewers to observe the experts use of key vocabulary concepts and frames of reference اس کی examples دیکھئے how does that work what do you need to know before you decide why did you choose this one rather than that one what do you know about anything how could something be improved what is your general reaction to something تو یہ open questions ہیں اس میں ایک question چھوٹا سا کر لیا جاتا ہے اور interview دینے والے کے پاس ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اب اس کے مقابلے میں close questions ہوتے ہیں اور اس کی جو اس کی جو مثالیں ہیں اس میں آپ دیکھئے ایک moderately close question ہے کہ which symptom led you to conclude that اور اس کے بعد آپ symptoms کی ایک list provide کر دیں گے اور اگر ایک very strong close question کی مثال دی جائے تو اس میں ہمیشہ جواب yes یا no میں آئے گا تو close question میں ہمیشہ options دی جاتی ہیں جب ہم interview کی بات کرتے ہیں تو interview میں ایک interview لینے والا ہوتا ہے ایک interview دینے والا ہوتا ہے ان دونوں کا درمیان جو discussion ہے اسے ہم interview کہتے ہیں تو اس میں جو interview لینے والا ہے اس نے خاص طور پر listening کرنی ہوتی ہے interview دینے والے کی اس listening کو terminology میں reflective listening بولتے ہیں اور یہ listening جو ہے اس میں it helps in cases where words may have multiple meanings the interview participants may hold very different mental models and personal characteristics such as background attitude training and level of comfort with current position in the organization کہ جو انسانوں کے interviews ہیں تو جو انسان ہیں وہ اپنی background میں اپنی perception میں different ہو سکتے ہیں اس لیے interview لینے والے کو چاہیے کہ وہ reflective listening کے method سے اس کا interview record کرے اس کی techniques میں کیا شامل ہے paraphrasing clarifying summarizing and reflecting feelings تو paraphrase میں as such record کیا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ بول رہا ہے clarifying میں interview کرنے والا question پوچھ کر clarify کرتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں summarize میں اس کی لمبی گفتگو کو summarize کر کے اسے کہتا ہے کہ آپ اور اسی طرح سے feelings جو ہیں اس کا بھی اظہار کرتا ہے کہ آپ شاید اس بات سے خوش ہیں آپ شاید اس بات سے ناراض ہیں اس طرح سے جو اس کی feeling ہے آپ dissatisfied ہیں اس feeling کو جو ہے وہ record کرتا ہے اور اس کو verify بھی کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ techniques to transform tasted knowledge into explicit knowledge اس میں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے descriptions of case studies جو interview دینے والا ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ case studies کو describe کرے describing key milestones in carriers simulations and role playing archaeological اور historical approach کہ وہ کوئی کہانی بیان کرے وہ کسی ماضی کے واقع کا ذکر کرے اس میں پھر group interviews بھی ہو سکتے ہیں جس کو ہم دوسری ایک اسطلاع میں focus group interview بھی کہتے ہیں اس میں پھر ایک Delphi method یہ ہے کہ جو participants ہیں ان کو کسی بات جمع کیا جائے اور کسی نکتہ نظر کو finalize کرا جائے ان سے اس کو Delphi method کہتے ہیں interview کا جب آپ کے پاس content آ جاتا ہے اس کی transcription آ جاتی ہے تو پھر اس کو analyze کیسے کرنا ہے تو transcripts are analyzed to identify key concepts common themes and major methods or techniques that were mentioned تو themes کو methods کو techniques کو اس میں سے اٹھایا جاتا ہے themes allow captured knowledge to be codified اگر آپ themes نہیں اٹھائیں گے تو knowledge کو آپ organize نہیں کر پائیں گے اس کو codify نہیں کر پائیں گے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ different لوگوں کے interview سے جہاں پہ conflict آتا ہے اس conflict کو اس کی resolution کرنی ہوتی ہے اس کا حل نکال نہ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ interview کے ایک سے زیادہ sessions کرنے پڑتے ہیں اسی طرح سے same participants جو ہیں وہ بھی multiple interviews میں multiple responses دیتے ہیں تو ان سے مزید interview کیے جائیں تاکہ کسی ایک point پہ جمع کیا جا سکے تو transcripts are coded by more than one person عام طور پر جو ہے وہ data analysis میں بھی qualitative research میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو transcripts آئے ہیں ان میں سے theme نکالنے ہیں اس کی جو interpretation ہے اس کی اس کے بعد ایک اور method تھا tasted knowledge capturing کا وہ تھا storytelling کا تو اس کی بات کرتے ہیں کہ storytelling of a happening or a connected series of happenings whether true or fictitious تو story سچی بھی ہو سکتی ہے اور وہ fiction بھی ہو سکتی ہے وہ ایک کہانی اپنے پاس سے بنائیوی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ہم organizational story کی بات کریں گے تو وہاں فictitious story کام نہیں دے گی is a detailed narrative of past management actions employee interactions اور other key events that have occurred and that have been communicated informally یعنی story سنانے کا جو عمل ہے وہ informal ہوگا لیکن اس میں جو facts بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح وانوں میں validated facts ہونے چاہیے knowledge sharing stories need to be authentic believable and compelling کہ story سنانے کے نتیجے میں اس کا کوئی lesson بھی draw کرنا ہے اور اس story کو آگے کسی planning میں استعمال بھی کرنا ہے اسی لیے وہ story authentic اور believable ہونی چاہیے اور وہ compel کرے کسی solution کی طرف کسی مسئلے کی حل کی طرف چاہیے